زندگی میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بے رہے ہو جاؤ کیونکہ لوگوں کی باتیں تمہیں کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیں گی زندگی میں کبھی بھی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار مت کرو جو دوسروں کی برائیاں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں میں تمہاری برائی لازمی کرے گا ایک دن میرا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ اگر محبت تھکا دے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے میں مسکرا کر کہنے لگا کہ جس سے محبت ہو جائے وہ کبھی نہیں تھک سکتا مگر اس کی بے روحی انسان کو ضرور تھکا دیتی ہے ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا علی میری بیٹی جوان ہو چکی ہے میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے کوئی رشتہ پسند نہیں آ رہا اور میں یہ بھی نہیں جان پاتا کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے کہیں میری بیٹی کا گھر تباہ ہی نہ ہو جائے آپ میری کچھ رہنمائی فرما دیں تو اس پہ آپ فرمانے لگے کہ بیٹی کا رشتہ کرنے میں دشواری پیش آئے تو لڑکے کے گھر جاؤ دیکھو اگر یہ تین کام شوک سے ہوتے ہوں تو اس گھر اپنی بیٹی کا رشتہ لازمی کرو ایک یہ دیکھو کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت شوک سے کرتے ہیں اور دوسروں کی مہمان نوازی شوک سے کرتے ہیں دوسرا یہ دیکھو کہ وہ اپنی بیٹی کا حق شوک سے ادا کرتے ہیں اور دیسرا یہ دیکھو کہ وہ اپنے عزیزوں سے ہمیشہ اخلاق سے بات کرتے ہوں اور کبھی کسی کی برائی نہ کریں تو اس گھر اپنی بیٹی کا رشتہ لازمی کرو کہ وہ گھر تمہاری بیٹی کے لیے اچھا ثابت ہوگا